ابھی ہم آگئے آرمی بیس کیمپ میں یہاں سے پکڑتے ہیں گاڑی کا شہمبو مطابق کلٹس کی مین چیز یہاں سے کٹنا نہیں ہوتا ہے اسے شیشے کے اندر دبانا ہوتا ہے پرانا بھائی جانیہاں کٹنگ شروع ہوگی ہے اے گائز واتس اپ ویلکم بیک ٹو ایچ چینل اگین دبائی پلات واوا خراب ہیں اور مسئلہ نہیں مگدی اس گڑی دیکھیں لیکن الحمدللہ ایک لاکھ کلومیٹر چل گئی ہے لیکن میں ایک لاکھ کلومیٹر چل گئی ہے لیکن میں نے الیکٹرونک پاور سٹیرنگ ڈالا ہے تو اب یہ ہے کہ گاڑی میری لاکھ چلنے کے بعد بھی جو میں نے سنتالیس ازار پر گاڑی خریدی تھی تو اچھا خیر ابھی میں جا رہا ہوں ٹیکسلا والی سائٹ آج ہی ہمارے ارکد یہاں دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیاں شاڑیاں کڑی ہوئی ہیں سندے مارکیٹ بھی لگی ہوئی ہے گاڑیوں کے آتی ہیں بے اوپاری کافی بڑی مارکٹ لگتی ہے گاڑیوں کی یہاں پر موقع ملا دیکھ لیں گے نہیں تو ابھی میں فیلال ٹیکسلا جا رہا ہوں کیونکہ میں نے تھوڑا سا سٹیکرنگ کا کام کرنا ہے اور یہ وائزر اسکرٹ بولیں گے اسکرٹ تو خیر نیچے ہوتی ہے یہ وائزر کہلیں یا جو بھی کہلیں جو پٹیاں شیشے کے اوپر ہوتی ہیں یہ رات کو آتے ہوئے اوڑ گی آج سے دو ہفتے پہلے بہت 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 فارغ ہوا ہوا تھا اگزاؤس کہلیں یا انسٹیبل کہلیں جو بھی کہلیں ایم نوٹ شور ایم نوٹ شور ایٹم فور ایٹ باقی میں نے سٹیکرنگ کروانی ہے دوسرا ایک کام میں نے شاید کی بات ہے شاید کی بات ہے کہ میں جو ہے یہ جو جالیاں ہیں یہ چینج کر کے میں کرٹنز جو ہیں وہ لگوال ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جالیاں میں نے کافی استنسل لی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے انسے لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بچے ہیں جو آکے بیٹھتے ہیں وہ کبھی جالی لگانے کا طریقہ اس طرح ہوتے کہ پہلے اوپر سے ڈالو جالی اندر وہ اس پیس میں پس جائے اس کے بعد نیچے سے اسے پریس کر دو تو آرام سے بیٹھ جاتی ہے لیکن وہ نیچے سے ڈال کے اوپر سے زول لگا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی باتیں کدھر اس نے جانی ہے کافی مسئلے ہو جائیں دو سال سے بڑی سمالی ہو جائے ابھی بھی ایک بندہ چاہے کوئی نئی کر کے بیٹھ سکتے ہیں اور رف کنڈیشن میں نہیں ہے لیکن وہی بات ہے مینٹل سیٹسفیکشن بندگی نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلے سے پکا چھٹکارہ حاصل کیا جائے پکا کام کیا جائے لیکن پتہ نہیں وہ اللیگل ہیں پاکستان ہے چلتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں روٹیں تو ان سے صحیح نہیں ہوتی بچپن سے دیکھ رہا ہوں پچھٹ سال کا ہو گیا اور ابھی تک خودی بھی ہی ہے چلو ٹیکسلا جاتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں کیا ہم لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم پہنچ گئے وقاس اٹوس پہ یہ ٹیکسلا پل دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ سامنے یہاں پہ سامنے ایڈی سینٹر دفتر بھی ہے ایڈی سینٹر بھی ہے تو خیر ہاں وہ مجھے یاد ہے ایئر پریس اسے بولتے ہیں وہ ایک اوڑیا سے آتے ہوئے اور دو تین اسٹیکر ہیں شروع کرتے ہیں کام میں نے کرٹنز کا پوچھا ہے کرٹنز کہتے ہیں پائیدار نہیں ہیں وہ پلاسٹک کے نکھے ہوتے ہیں دیکھتا ہوں اگر کوئی دنیا میں میٹل والے کرٹنز آتے ہوئے تو وہ لے کے لگوا لیں گے باقی مجھے باقی مجھے باقی مجھے دیکھتے ہیں اگر آپ کوئی بھی کام کرانے ہیں سٹیکرنگ سے گاڑی کے سیٹ کور اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ بے شک میرا نام لے دیں میرے حوالے سے بہت ہی سستہ بہت ہی امدہ ساپ سترہ جس طرح بندہ خود کام کرتا ہے اس طرح کا گام ہوگا یہاں پہ میں نے دیکھانا تھا یہ جو اڑا ہے یہ باقی صحیح ہے جب میں نے گاڑی لی تھی ہاں سے ڈھائی سال ہو گئے تقریباً ماہ 2022 یا سپٹمبر 22 میں نے اسی ٹائم یہ سارے کام کروائے ابھی تک یہ ماشاءاللہ کلر فیٹ ہوا نہ کچھ گاڑی میں بھی کھڑی ہوتی ہے اور روز آنا جاتی ہے تو یہ سین ہے سین یہ ہوا مجھے پتہ کس طرح لگا میں رات کو آرہا پچاس آٹھ کی سپیڈ تھی ایک سو ستر نہیں مارا تھا تو ٹھک کر کے آواز آئیے میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں آگیا گھر اگلے دن صبح جب بیٹھوں تو گاڑی میں زیادہ روشنی ہوئی میں نے کہا روشنی زیادہ کیسے ہوگی پھر میں نے دیکھا جنار یہ کروائی ڈل گئی ہے تو خیر اب یہ پندرہ ایک سو روپے کے پکی پڑ گئی ہے یہ کرواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ائر پریس لگ گئے کلٹس کی مین چیز یہاں سے کٹنا نہیں ہوتا اسے شیشے کے اندر دبانا ہوتا ہے پرانا والا بھی دبا ہوتا خیر دو سال واد اڑ گئے تو لگ گئے میں نے باقی تین نہیں چینج کروائے ایک ہی چینج کروائے باقی دو اپنی اس میں گاڑی میں رکھنی ہیں پھر کبھی ضرورت پڑ گئی تو پڑ گئی خیر اب یہ پراپر طریقے سے بیٹھ گئے یہ جو ہے بہت گندہ نام لکھا ہے میں کوشش کروں گا یہ بہت گندہ فونٹ استعمال کی اور بڑا انیون ہے انہوں نے پرینڈ کیا ہے ہے چائنہ کوپی ہے یہ چائنہ اوریجنل تھا یہ چائنہ کوپی ہے تبھی یہ فیڈ نہیں ہو لیکن آج کل آئی یہ رہے ہیں لگ گیا ہے گوڈ ہو گیا اب اس ٹیکہ بنواتے ہیں اچھا بھائی جانیا پلوٹر میں کٹنگ شروع ہو گیا اور انسٹاگرام والا لکھایا بھائی جانیا یہ شیشے کیا میں اس سائٹ پہ لگائیں گے ڈرائیونگ سائٹ کے نیچے کریں دیت سی کیسا لگتا ہے کھوڑا سیر ہے بھائی لمبائی بھائی 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 جناب یہ سکرین سوچے لگ گیا سکرین دوڑی نیچے لگا لیا نظر نہیں آرہا نظر نیچے نیچے لگا لیا یہاں پہ بھی نام لکھا گیا ہے تھوڑی ویرڈ سی فیلنگ آ رہی ہے اور وہاں پہ بھی ہو گیا ہے یہ ایئر پریس تھا یہ بھی لگ گیا ہے اب میں جا روم شیمپو اٹھانے گاڑی کا کیونکہ گاڑی با با گندی بھی ہے اور مجھے تازہ تازہ انکشاف ہوا تھا کہ پہلے میں جس سے دلواتا تھا اس کے بعد نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ گاڑی دلنے کے بعد اس پہ مٹی ہے تھوڑے تھوڑے نشان نظر آتے ہیں تو ایک اور ہے کافی اچھا دوستی یاری ہے تو وہ جناب کیا کہتے ہیں سپیشل وہ دکان سے لاتا ہے شیمپو اور اس کے پہ میرے سے پیسے بھی نہیں لیتا اور وہ دو دا دیتا ہے ویسے وہ نورملی جو گاڑی ہے وہ سرف سے دھوتا ہے تو میرے لئے سپیشل جا کے شیمپو لاتا ہے اور اسے لے کے دھوتا ہے وہ پیکٹ والے جوتے ہیں میں نے کہا چلو اپنے لے لیتے ہیں اور پھر اس سے دلواتے ہیں گاڑی جا کے بس یہ ہم واک انڈ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں دیکھو گرین ری گرین ری ماشاءاللہ اللہ نظر ابت سے بچائے اس جگہ کو ماشاءاللہ مہنچتے ہیں پھر لیتے ہیں شیمپو ساتھ میں ابھی فوٹیج اپنی پرانی ریویو کی ہے میرے واوا برے علا توئے میں اللہ معاف کرے بہت ہی برا ہوا ہوں خیر ابھی ہم آگے آرمی بیس کیمپ میں یہاں سے پکڑتے ہیں گاڑی کا شیمپو مزاق کروں میک سمارٹ ہے یار یہ کنڈ کے اندر اسی طرح کے ہوتے ہیں فیٹش سے کر کے اور انتہائی سستے انتہائی سستے کوئی پریمیم شریمیم کو چارج نہیں کرتے ہیں گاڑی کا شیمپو پکڑتے ہیں اس کے بعد ہم گاڑی کا علیہ سیٹ کرتے ہیں اپنا بھی کرتے ہیں پہلے اندر جا کے دیکھیں بھئی کیا ہے چابی چکی ہے یہ ماشاءاللہ گاڑی پہ بہت خرچہ کرتا ہوں اپنے اوپر نہیں کرتا ہمیں میں سمجھتا ہوں گاڑی پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ میرے بھی خرچہ ہے لائیگے کی بات ہے باہر جاتے ہیں یہ والا شیمپو لیا ہے میں نے ویسے ان کے پاس ہر قسم کی ورائیٹی ہوتی ہے لیکن آج خالی شیمپو میں یہی ڈرائیو شین پڑھا تھا میں نے سرچ کیا تو پریمیم سب سے یہی والا شیمپو تھا میں نے فائیو ایمل والی بوٹل لے لیا 860 روپے کی بڑی ہے جی ایس ٹی کتنا بڑے پتہ نہیں فیس وغیرہ پتہ نہیں البتہ یہ میں نے لیا چیک کرتے ہیں کیا ریزلٹ ہے ابھی میں کانڈ سے باہر جی ٹی روڈ پہ آگئی ہوں یہ سروس سینٹر والا ہے کی ایف سی کے سامنے کاری کتر ہے کاری یہ بھی سارے دوست ہی ہیں کدر گیا کاری یہ کھڑا کاری کھڑا کاری دھوڑی سے حال نہیں دکھاتا جاؤں تو بیس ٹرہ کی ہوئی ہے کافی گندی ہوئی ہے کافی گندی ہوئی ہے کافی گندی ہوئی ہے یہ بیس ٹیکر لگایا ہے یہ پڑا ہے شیمپو سٹے ہمبل ڈیلی فیضا کافی مٹی شٹی جمی ہوئی ہے ابھی یہ استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ لکلتا ہے اندر سے میری حال سے صفائی گرد ہی ہے میرے سارے بینک کی رسیدیں پڑی گی ہیں ٹیشو ایشو پڑے میں ساف ہو گئے ہیں کپڑا باد میں لگے گا بسم اللہ کپڑا باد میں لگا یہ کونٹیٹی ڈالی ہے شیمپو کی دیکھتے ہیں کیسا جاگ بنتا ہے جاگ تو بن رہی ہے جاگ بن رہی ہے جاگ بن رہی ہے میں ابھی خرید کر لیا ہوں میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ہیں میں نے کہا چلو ٹرائے کیسا شیمپو ہے جاگ تو بن رہی ہے دلتی کیسا ہی ہے وہ مشین والا سسٹم ہونا ہم پررر کر کے مار دیں پہلے دادا کے گھر میں ہوتے تھے ہمارے میں کافی بڑا لان سا سب کچھ تھا ہمارے میں بندہ مشین رکھے لون کے اندر مار لیا ہمارے میں روڈ پر دونے والا مجھے پسند نہیں ہے ہمارے میں لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اس سے وہانا مشین لے کے خود ہی دولیا کرتے ہیں بڑے شوق سے دھوتے مجبوری سے نہیں لیکن ہم مجبوری باہر جا کے دلوانا پڑھتے ہیں ابھی بھی گھر جا کے نا میں اکثر خود ہی مینہ گاری صفائی شفائی کرتا رہتا ہوں جتنی بس میں ہوتی ہے جگہ کے ساپ سے خیر اللہ چاہے گا بڑے گراج اللہ بھی گھر لیں گے انشاءاللہ جی گاڑی صاف ہوئی ہے یا نہیں صفائی تو آئی ہے کافی صفائی ہے یہ گاڑی میں نائس میرے خیال سے یہاں پہ بھی اسٹیکر لگا لینا چاہیے خیر اب اگر فائنل لک دکھائی جائے گاڑی کچھ یہاں سے ایسے لگ رہی ہے میرے خیال سے تھوڑا سا مجھے اس اسٹیکر کو بڑا کروانا چاہیے تھا لیکن لگ کیا خیر اور یہاں پہ ڈیلی فیضان ایسا لگ رہا ہے چولز ہے تو نہیں لگ رہا میرا نہیں خیال صحیح ہے فونڈ سٹائل تھوڑا سا چینج ہونا سے یہ تھا لیکن چلو خیر ہے انسٹاگرام والی فونڈ یوز کی ہے تو یہ سسٹم ہے یہ چودہ گز پر نیا بمپر ڈلوایا تھا پینٹ گرایا تھا مارک ایکس والا آکر باج گیا اسے ڈریفٹ ماری ہے اس نے پاور سلائیڈ جو بھی اسے کنٹرول نہیں ہوا یہ پھر بھی بمپر اپنی جگہ پر رہا ہے یہاں سے تھوڑا سا نکل گیا تھا اللہ کی دم تھا ایک نمبر کا وہ بندہ پھر بچا تو ہو گی تھی گاڑی تو یہ تھا آج کا بلوگ کچھ رہ نہیں گیا پرائسنگ رہ گیا ہے تو تقریباً دونہ سٹیکر کے نا ساڑھے چار سو روپے بنے تھے یہ وائزر مجھے بارہ سو کا دے دیا تھا فائنل اور اس کے علاوہ یہ پٹی میں نے لگائی ہے اس کے ملوگ کے سب کچھ ملا کے نا انیس سو روپے انیس سو روپے بنے تھے تو یہ ٹوٹل خرچہ ہے ساڑھے آٹھ سو کا شمپو اور مزید یہی تھا خرچہ اب مجھے لگ رہی ہے شدید قسم کی بھوگ اب میں جاؤں گا اور بس ٹاٹا پائے پہ اتنی تھا آج کا ساڑھا اگلا ولوگ میں نے کار سکینے پہ بنانے دیکھنا نہ بھولنا واقعا ٹاک راکول ساڑھا مزید